تو اس پرکار کشی گریب کو اگر دیں گے تو تمہیں بھی پرماتما نے جو دیا ہے بھئے آپ کے پور جنوں کے پنیوں کے پوجہ کا پھل ہے بھئے ان کا پرساد ہے اور ساسر کہتا ہے کہ پرساد کو میں سا بات کر کھائیے تو ہم اگر مدد کریں گے تو دیکھئے کس پرکار آپ کے پاس بھئے دھن انت بنا بن کر نکل جائے گا نہیں تو پوتھ کپوتھ ہوں گے یا بیماری لچاری آئے گی یا پھر ہمارے ونس میں تو ہمیشہ جیووں میں دیا کرو دنیا آپ کا نام نہ لے پر انتوبہ کنیہ ایک ایک ریکارڈ لکھتا ہے کہ اس نے میرے کارن سے اتنے عددگ سہا ہے تو اس کنیہ کو یاد کر کے ہمیشہ اچھوں کا ستسنگ کرو کمیشہ اچھے ستسنگ کی بینو ستسنگ کی بیویک نہ ہوئی بھگوان سیو ستسنگ کرتے شلی بیویک روپی گریش کا جن میں ہوا اور منوش کے شباؤں میں رہتا ہے صدرنا اور بگڑنا آپ کا شباؤں آپ کو صدھار سکتا ہے اور آپ کا شباؤں آپ کو بگاڑ سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پھلانے کی سنگت میں رہ کر بکتی بگڑ گیا نہیں صدرنا یا بگڑنا ہماری شویم کی پرورتی ہے اور رامائین میں دو پاتر ہوتی ہیں ایک کا نام ہے بیبیسن اور ایک کا نام ہے کےکئی اور بیبیسن پاپیوں کے بیچ میں رہ کر بھی نہیں بگڑا اتنے پاپ کے بیچ میں اکیلا سنت رہتا تھا جہاں بھگوان کا نام لیتے تھے پرنکہ اتنے پاپیوں کے بیچ میں بھی رہ کر بیبیسن نہیں بگڑا اور کےکئی بھگوان کے سمجھ رہ کر بھی اس کی بدھی بھشت ہو گئی تو صدرنا اور بگڑنا آپ کے اوپر نربار ہے ہمیشہ مدھ پان سے دور رہیے سراب سے دور رہیے ایک بار کنیہ جی جب مدھورہ کی اور پہنچے تھے تو اس سمائے جب پہلے پہنچے تو ایک دودھ بالا ملا تو بھگوان نے کہا کہ میرے مطروں کو پیاس لگی ہے تو چلو انہیں دودھ پلاتا ہوں تو انہوں نے بولا کہ کنیہ آپ نے ہمیں گوکل میں تو بہت ماکھن کھلایا اب بہت دن ہو گئے تو چلو ہمیں کچھ دودھ وغیرہ پلا دو تو بھگوان نے ایک دودھ والے کے پاس گئے اور بولے کہ بھئیہ مجھے اور میرے مطروں کو دودھ پلا دو بھگوان کو دودھ پینے کی عبت سکتہ نہیں ہے بھگوان تو چھیر ساگر میں بھگوان کا ایک نام ہے پرمانند میرے بھکتوں کو کس پرکار آنند ہو اس لیے بھگوان دودھ پینے کی بکشہ کرتے ہیں میری ماتا کو کس پرکار کچھی ہو اس لیے بھائے رسی میں بھی بند جاتے ہیں جو دوسروں کو بندھن میں بانتے ہیں تو دودھ والے سے بولا کہ بھئیہ ہمیں دودھ پلا دو تو دودھ والے بولے چل دے ہاتھ کی چھوڑا یہ کنس کے پہلوانوں کے لیے تمہارے لیے نہیں ہیں اور بھگا دیا انہیں تھوڑی آگے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ پاپ کی نگری تو ہے تو سراب کی دکان ہے اور ایک سرابی جو بڑا جوہاں میں جیتا تو وہ سب کو سراب پلا رہا ہے کہ لو بھئیہ تم بھی پیو تم بھی پیو آج خوشی مناؤو ناچو گاؤو پیس کرو آپ کو بڑے لمبے کی بھسی ہے تو بھگوان نے تو جانا نہیں کیا مدیرہ کیا ہوتی تو بولتی بھئیہ جو کیا ہے تو کہتے ہیں تم بھی پیلو پنیہ تو بھگوان تو نہیں جانتے تھے پرند تو بولے کہ دیکھو جو دودھ گسٹیوگ سے آیا ہے اور اس دودھ والے نے ہمیں دودھ پینے سے مناؤ کر دیا اور اس سراب والے کو دیکھو جو بھری میں ہی پلا رہا ہے تو آج میں بردان دیتا ہوں کہ کلیوگ میں دودھ والے تجھے سراب دیتا ہوں کہ تُو دودھ بیچنے گھر گھر کی اور جائے گا اور سراب والے تجھے بردان دیتا ہوں کہ تیرے گھر لوگ بھی نہیں آئے گا تو یہ ہے تو ایک چلیت رات ہے کہ بھگوان کہتے ہیں کہ کتھا ایسے کہو کہ کسی کی بدھی میں صدار ہو کیونکہ بیانگ کے دوارہ ہی کتھا کسی بھی پرکار سے جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ بھاگبت میں سنگیت نہیں ہونا چاہیے پرند تو سریمت بھاگبت اور گیتا کا نام کیا ہے گیتا گیتا کا ارثات گیت گیت کا مطلب ہوتا ہے سنگیت بھگوان نے پہلے اس گند میں ہی نارا جی کو دیب دتام امام بھینا کی اس بھینا کو لے جائیے کھرطال کو لے جائیے اور اس سے سنگیت کرئے بھلا بھاسر دینے کے لیے تو بھینا نہیں ہوتی تو انہوں نے بولا کہ سنگیت اب سنگیت کیانے سرشوتی تین سکتیاں بھگوان کے ساتھ چلتی ہیں مہا سرشوتی مہا کالی اور مہا لکشمی تو لکشمی ارثات دھن بھی جروری ہے جس سے کتھا آدھ کا یوجن ہوتا ہے دان پونہ جروری ہے اور دوسرا سرشوتی کا سممان ہو گدیا کا تو سرشوتی کا اگر سممان نہیں ہو تو بھگوان ناراج ہوتے ہیں کیونکہ بھگوان کا نام نٹوار ہے جو ناستے گاتے ہیں تو ساستر کہتا ہے کہ جیسے ہم دبائی کھاتے ہیں چھوٹے بچے کو دبائی کھلانا رہتا ہے تو ماتا کہتی ہے کہ جیسے گولی میں کھالوں کڑوی بچہ نہیں کھا رہا ہے تو ماں کھا کے دکھاتی ماں کو کھانے کی ضرورت نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان کیوں دھرتی میں جن میں لیتے ہیں وہیں سے بیٹھے بیٹھے کارک کو نہیں کر دیتے ہیں تو جیسے چھوٹے بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی ماں سوچتی ہے کہ کشی پرکار یہ ٹھیک ہو جائے تو وہ ماتا اسے گولی کھلاتی تو بچہ کہتا نہیں ماما میں نے کھاتا جی گولی بڑی کڑوی ہے تو ماتا کہتی نہیں بیٹا لے میں کھا کے بتاتی اور ایک گولی چاہے وہ خایدہ کرے چاہے نقصان ماں پہلے سویم کھاتی ہے پھر بچہ کہتی لے بیٹا جی میٹھی ہے ماں کو گولی کھانے کی عوض سکتا نہیں پرنتو میرا بچہ کس پرکار ٹھیک ہو جائے اس لیے ماتا سویم کھا کر دکھاتی ایسے بھگوان کو اوتار نینے کی ضرورت نہیں ہے پرنتو میرے بالکوں میں کس پرکار میری شکچہ جائے اس لیے بھگوان کو بھی اس لوک میں آنا پڑتا ہے اور بھگوان کہتے ہیں کہ سنگید بھی جروری ہے کیونکہ سنکیرتن کے دوارہ ہی بھگوان آتے ہیں تو جیسے دبائی کھانے کے لیے جیسے دبائی کڑوی ہوتی ہے اور اندر ڈالتے ہیں تو کڑوی لگتی ہے تو تھوڑا سا سہد ملا لیا جاتا ہے تو وہ سہد ملانے سے دبائی میٹھی ہو جاتی ہے مول و دیس ہمارا یہ ہے کہ دبائی اندر جائے جس سے ہمارا روک ٹھیک ہو تو کتھا بھی روک ٹھیک کرنے کے لیے پرنتو کتھا میں سنتے سنتے جب ہم اوب جائیں ارثات کتھا ہمیں کڑوی لگنے لگے دبائی جیسی تو اسے اندر گسانے کے لیے سنگیت روپی سہد بھی ملانا جروری ہے پرنتو سہد اتنا ملائیں کہ دوائی جروری ہے پر کتھا کے نام میں اگر ہم سہد ہی سہد سنگیت ہی سنگیت سنانے لگے تو بھی بھائی کتھا اثر نہیں کرے گی ارثات سہد کھانے اپنے سے تو کشی بھی پرکار سے کتھا جائے تو گیتہ جو ہے وہ پدھ میں لکھی گئی ہے گیتہ کو گایا جاتا ہے گیتہ تو شگیتہ بھاگبت کو بھگوان نے پدھ میں لکھا ہے بیاز جی نے پدھ کا ارثات جسے گایا جائے تو اچھے طریقے سے گایا جائے تو آئیے ہم بھگوان کے سندر بجن کے ساتھ کیونکہ جہاں سنگیرتن ہے بہی پر شریف بھگوان کا باس ہوتا ہے ہری ہمارے دل کو لوٹنے کے لئے کنہیا کل آ چکے ہیں اور ہمارے دل کو لوٹ کے بھائی ساملا جو جادوگر ہے بھائی آ چکا ہے اپنی نٹکھٹ نٹکھٹ جھاکیوں کے ساتھ تو من میں ہم کلپنا کریں کہ کیسے بھائی بھگوان ہے لوٹ کر لے گیا دل جگر لوٹ کر لے گیا دل جگر شاہ راجہ دوگر لوٹ کر لے گیا دل جگر شاہ راجہ دوگر لوٹ کر لے گیا دل جگر شاہ راجہ دوگر لوٹ کر لے گیا دل جگر شاہ راجہ دوگر شاہ راجہ دوگر شاب را میرا شاب را میرا شاب را شاب را میرا شاب را میرا شاب را میرا شاب را اوٹ کر لے گیا دل جگر شاب را جا اوٹ کر لے گیا دل جگر شاب را جا ہوں گا ہرے بو ہرے بہترین کے یادی دیگر سارا رکھان دوگر یاہو یاہو اہو میں تو گئی ام انا میں بھر رہے کو پانی 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 میں تو گئی ام انا میں بھر رہے کو پانی میں تو گئی امنا میں بھرنے کو پانی دیکھ چھبی نٹ کھٹکی ہوئی میں دیوانی دیکھ چھبی نٹ کھٹکی ہوئی میں دیوانی جونگا ہو اس میں ڈالی جو تیر چھی نہ چل شام راج آ دوبر لوٹ کر لے گیا جل جھی بل شام راج آ کھٹکی ہویا دل جیگر ساوے راجہ دو گو ہری بھو تان شنی باشری کی سدھ بھد میں کھوئی بھول گئی لوک لاج تیری میں کھوئی بھول گئی لوک لاج تیری میں ہوئی تیری میں ہوئی کانو تیری میں ہوئی تیری میں ہوئی کانو تیری میں ہوئی چھوڑ کے دجھ کو چھوڑ کے دجھ کو چھوڑ کے دجھ کو جاؤں کدھر 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 چھوڑ باندلی رمانی تجھ شے آسا کی لڑیاں باندلی رمانی تجھ شے آسا کی لڑیاں بس یہی تمنہ سے شجیون کی لڑیاں بس یہی تمنہ سے شجیون کی لڑیاں اے پربو تیرے چرنوں میں تیرے چرنوں میں جائیں گزر شام راجہ کوتھر لے گیا دل بھی گر لے گیا دل بھی گر شام راجہ کوتھر ہمارا دل کو لوٹ لیا ہے تو نومی کے دن نندوچساو شروع ہوتا ہے بھگوان کے جن میں کے بعد سے اسٹمی تتھی کو جن ہوا اور نومی کے دن سے پھرے نندوچساو کا شروع ہوا سرابن ودی دوازی کے دن سویم بھگوان سنکر آج اپنے پربو کے درسن کرنے کے لئے آتے ہیں ہمارے جو یجمان ہیں میں نے کل بتایا کہ شریف بٹیل صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام موہن لال جی ہے منموہن جی جنماتوی کے دن جن میں ہوا تو جن کے ہاں منموہن رہتے ہیں انہی کے ہاں سنکر آتے ہیں تو ان کے دو پتر ہیں بھولا اور بھنڈاری تو آج بھگوان درسن کرنے کے لئے سنکر جی شویم آ رہے ہیں تو آج کشن کنیہ لال کے درسن کرنے کے لئے تو یا پور جنم کی ہی ایسے پنڈ رہتے ہیں جو ایسی قدھا کا آیوجن ملتا ہے تو سرابن ودی دوازی کے دن بھگوان سنکر گوکل میں پدھارتے ہیں سنکر یوگیشور ہے یوگیوں کے بھی اسوار مہان تپشوی اور بھگوان سری کشنے یوگیشور ہے دونوں ہی دیوتا یوگیشور اور یوگیشور کا آج ملن ہے سنتوں کی درشتی میں ہمیشہ پربو کے دب روپ میں ہی اٹھکی رہتی ہے جو سنت روگ ہوتے ہیں وہے ہمیشہ سوتے ہیں کہ کس پکار بھگوان کی جھانکی مجھے ملے اور بھگوان کی درشتی بھی شیوجی کی درشتی بھی انیک سمیسے برم پر اٹھکی ہے کہ کس پکار مجھے میرے کنیہ سریحری کے درسن ملے سنکر کے دو گنے بھی ہیں دن کا نام ہے نندی بھرنگی اور سرنگی بے دونوں بھی کہتے ہیں کہ پربو اکیلے جا رہے ہو ہم بھی ساتھ میں چلیں گے تو سنکر نے منع کیا تو کہنے لگے کہ اگر تم نہیں لے جاؤ گے تو میں جا کر وہاں بھنڈا پوڑ کر دوں گا کہ آپ سنکر بھگوان ہو تو پھر ہمیں مت کہنا تو یہ کوئی سادھو نہیں بھگوان سادھو کا بھگوان سوتے ہیں کہ یہ دونوں جائیں گے تو بادہ اتپن ہوگی مجھے اپنے پرمیشور کے درسن میں تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تم رکھو میں تمہیں بھی درسن کراؤں گا تو بھگوان اکیلے سویم جاتے ہیں اور سادھو کا بھیش بناتے ہیں یا کوئی سدھارن سادھو نہیں سویم بھگوان سنکر ہے سنکر نے کہا کہ میں اکیلے ہی جاؤں گا تمہیں ساتھ لے جاؤں گا تو میرے درسن میں بیودھان اتپن ہوگا شیو جی گوکل میں آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ یا سادھو جو آیا ہے یا سنکر جی جیسا لگتا ہے یا کوئی بحروپیہ جیسے آج باقیوب ایسا ہے ہمارے میں ایسی مایا ہے کہ اگر کوئی سنت یا برامر بھی پھلپینٹ سرٹ میں آ جائے تو ہنمان جی کو بھی ہم بغا دیں ارے پھلپینٹ سرٹ میں کوئی ہنمان جی ہوتے ہیں کیا اور اگر کوئی بحروپیہ ہنمان جی کا بیز دھر کیا جائے یا کوئی رام نام کی چادر لوٹ کر کال نیمی جیسے آ جائیں تو ہم انہیں بقاعدہ بابا جی آئیے اور بڑیاں اس کا سواقت کرتے ہیں تو آج سنکر جی کو بھی بحروپیہ سمجھ کر لوگ سوتے ہیں کہ یہ سنکر جی جیسا بیز بنانے والا کون ہے اور یدی پربو نے آپ کو سمپتی دی ہے تو سنکل پرو کی ہر روز شپاتر سادھوں کو دان دیجئے تو آپ کے یہاں بھی پرمیشور آئیں گے گریب کو بھوجن کرائیے یسودہ کا یہکار تھا کہ بہر روج نیم سے اپنے لالا کے نام سے لوگ گریبوں کو دان کرتی شادھوں کو دان کرتی شپاتر کا مطلب جو اس دھن کا صحیح اپیوک کرے اور اسی بیچ اس کے گریبوں کو بکچہ دینے سے بھگوان سیو جی کا آگمن ہوتا ہے علاق نرنجن بھابتی بکچہ آم دے ہی علاق نرنجن ماتا کوئی اندر ہے کی نہیں مجھے بکچہ دیجئے بھگوان کسی سے کچھ اپکچہ نہیں کرتے بھگوان کی تو یہی بکچہ ہے کی مجھے کنیہ کے درسل ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنکر جو سادو جیسا دکھائی دی رہا ہے یا لکسنکر جی کے بیس بنا کر آیا ہے تو کچھ نے پہچان لیا کہ آخر بھگوان بھولے ناتھ ہیں اوٹی شور سمپربا اپنے تیج کو کہاں تک چھپا کر رکھ سکتے ہیں جو تپشوی ہوتے ہیں دانی ہوتے ہیں ان کا تیج رہتا ہے چہرے میں جیسے برامر جو تپشوی ہے گاتری کی سندھیہ کرتے ہیں گاتری تیجوں میں شور منتر جو ہے گاتری منتر ہی تو گاتری منتر جو اپنے سے تیج بڑھتا ہے بدھی بڑھتی ہے کیونکہ شور بدھی کے کارک ہے جن کے بالک مند بدھی ہیں کمجور ہیں یا بدھی پڑھائی میں مان نہیں لگتا تو انہیں شور بھگوان کی اراد نہ کرائیں اور تیس پرکار شنکر جی اپنا تیج نہیں چھپا سکے اور لوگ سمجھ ہی لیتے تھے کہ یہ شنکر جی جیسا کوئی سادو لگتا ہے تو داشی کہتی ہے کہ ماراج یشودہ جی نے بھکچھا بھیچی اسے آپ باہر سے ہی لے جالیجئے تو شیو جی کہتے ہیں میں بھکچھا نہیں ان کے ہاں جو للہ ہوا ہے اس کے درسن کرنے آیا ہوں یشودہ کہتی ہیں جب داشی جا کر بتاتی ہے تو کہتی ہیں اس بابا جی سے کہہ دیجئے کہ جتنی درچنہ چاہیے میں سب دوں گی پرنٹوں میں اپنے للہ کو نہیں دکھاؤں گی ارے بگلے میں ایک پھن لگ لپٹائے بیٹھو ہے اور وہ کان میں الگ بھی بھکچھو لٹکے ہیں میرا للہ رونے لگا تو جاؤ 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 ان سے کہنا تو داسی جا کر بولتی ہے کہ ماں آپ کر دیجئے بھکچھا چاہیے تلے جائیے پرنٹوں میں لالہ کو نہیں لائیں گی سیو جی کہتے ہیں کہ ہم بڑی آسا سے آئے ہیں یشودہ نے کہا بابا میں اسی برس کی ہو گئی ہوں تب جا کے تو مجھے پتر ملا ہے اور اسی برس کی بڑیہ کو دیکھ کر تمہیں درنے لگ رہا ہے تب تو میرا لالہ مجھ اسی برس پچاسی برس کی جو بڑیہ ہے مجھ جیسی بڑیہ تمہیں دیکھ کر در گئی تو میرا لالہ تو ابھی کا ہے تو بھئے اگر در گیا تو پھر میں کیا کروں گی تو لمبے بچھو کانوں میں سرین چتا کی بھس میں امنگل بیس شیر کے مقبالو باگمبر الگ پہنے اوپر سے گلے میں وہ کریہ بھی بیٹھو فسکار رہو ہے تو ایسے میں میرا لالہ در گاؤ تو پہلے انہیں لگ کرو نہ بابا نہ موہے اپنے لالہ کو نہیں دکھانا اس پرکار ماتا یشودہ نے منع کیا شنکر جی کہتے ہیں ساپ دیکھو دیکھ کر دروگے ارے تیرا لالہ تو میہ ساپوں کے ساتھ کھیلنے والا ہے ارے وہ تو ساپوں میں سوتا ہے اور تو ساپ سے ڈر رہی ہے کچھ نہیں ہوگا دیوی تم اسے لے کر تو لاؤ بھے تو اس سے بڑے بڑے ساپوں کے ساتھ کھیلتا ہے پرنتو ماتا نے کہا کہ بابا تیری جیسے جدی میں نے آج تک نہیں دیکھے میں نے ابھی تک منع کیا کہ جو دکھنا چاہیے لے جالو پرنتو تم دوار پر نہیں کھڑے ہو اگر تم اس دوار میں کھڑے ہوگے تو میں اس دوار کو بند کر کے دوسرے دوار سے نکل جاؤں گی تو بھگوان کہے میں دوسرے دوار میں پہنچ جاؤں گا تو یسودہ کہتی ہے کہ میں دوار سے ہی نہیں نکلوں گا تو بھگوان کہتے ہیں کہ میں یہیں اکھنڈ سمادی لگا لوں گا اب یسودہ ماتا سوچتی ہے کہ یہ تو بڑا جدی کھڑا اور ماتا سے بھگوان کہہ رہا ہے کہ میں سال بھر بھی تو نہیں نکلے گی تو میں اسی دوار میں اور بھگوان دھنی لگا کر بیٹ گئے تو آئیے شنکر جی کرسکتی کے بعد ہم قطع میں چلتے ہیں ہمارے بھگوان کا تو آئیے بھگوان سیوان بھلی سنکران کی جائے بھلی سنکران کی جائے ایک بار بھولا بھنڈاری بن کے برج کی ماری بھندہ بنہان آگئی ہے بنہان آگئی ہے ایک بار بھولا بھنداری بن کے برج کی ناری بنہان آگئی ہے بنہان آگئی ہے آئے وکی بھی منہ کے ہاری نامانے کے بھلی سنکران کی بنہان آگئی ہے نامن آگئی ہے جہو پارے بطی سے بولے پارے بطی سے بولے میں بھی چلوں گا ترے ساتھ میں راتھا سنگو شام ناچے میں بھی نچوں گا ترے ساتھ میں لانسٹرچائی تج میں تھاڑی میں بھی تھاڑ کاری نامن آگئی ہے نامن آگئی ہے پارے بطی سے بھی منا کی ہاری نامن دکھرہ نامن آگئی ہے نامن آگئی ہے موسیقی 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 ایسا بنا تو ہمیں ایسا بنا تو ہمیں کوئی نہ جانے اس راج کو میں ہوں سہلی تری ایسا بنا تو ہمیں ایسا بنا تو ہمیں ایسا بنا تو ہمیں موسیقی 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 کہ اگر جو بکتی جس دھرم میں پیدا ہوا ہے اگر آپ یبن ہیں تو اپنے اوشی دھرم میں بشواس کریے ماتا نے کہہ دیا کہ بیٹا بھگوان سنکر ہی تیرے بھگوان ہے تو انہیں کوئی مانیے اگر ماتا نے کہہ دیا جن میں لیتے گی تو مسلم ہے تو مسلم دھرم میں بھی اگر جو اپنا دھرم چھوڑتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا کیونکہ دھرم چھوڑنے سے ہمارے کرم بھی چھوڑ جاتے ہیں ہماری دنچڑیاں بدل جاتی ہیں یہ دھرم میں بھی بڑی چیز ہے ہم لائبریری میں جاتے ہیں تو وہاں قرآن رکھی رہتی ہے رمائن رکھی رہتی ہے اور مجہب نہیں شکاتا آپس میں بیر لگنا ایک کتاب گھر یا جہاں مستقالے ہوتا ہے اس لائبریری میں گیتا قرآن سبھی رکھی جاتی ہیں پرنتو بے کبھی نہیں لڑتے گیتا قرآن کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے پرنتو بے کبھی نہیں لڑتے اور جو لڑتے ہیں بے دونوں کبھی ایسے پڑھتے بھی نہیں ہیں تو آج دھرم کے نام سے بے لڑتے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کو ہی نہیں پڑا رمائن کو بھی نہیں پڑا تو ہمیشہ پہلے اس دھرم کو کہ مسلم دھرم میں بھی کس چیز کی اپاس نہ بتلائی گئی ہے اور ہندو دھرم میں بھی سبھی دھرم کہتے ہیں کہ آپس میں پریم رکھو جین دھرم میں پتی توڑنا بھی پاپ بتایا گیا ہے اور ہم دھرم کے نام پر آج اپنی رانیتی کا